ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلامت سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے چوتھے مہینے کا تیسرا دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقہ اور بین الاقوامی خبروں پر تبصر اور تجزیر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک عوامی جمہوریت چین سے متعلق معلومات وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین چین اور امریکہ دنیا کی دو بڑی معیشتیں ہیں ان کے درمیان تعلقات کا اثر بہرحال بلواستہ یا بلاواستہ پوری دنیا پر پھڑتا ہے گزشتہ روز چین کے صدر نے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ٹیلیفون نے گفتگو کی اور اس گفتگو کے بعد جو علامیہ سامنے آیا اس پر دنیا کے جو غیر جانبدار ماہرین ہیں اسے ایک خاصہ حوصلہ اوزہ قرار دے رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں جو ہمیں اکثر تناؤ کیسی جو کیفیت نظر آتی ہے اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں یا اس کو کم کرنے کے سلسلے میں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو ایک موافق ماحول فراہم کرنے میں اس طرح کا رابطہ جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آج زیادہ چین اور امریکہ کے صدور کے درمیان ہونے والی گفتگو اور ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے جو دیگر اور اقدام ہمیں نظر آ رہے ہیں اس پر گفتگو کریں گے ہمارے صرف ٹیلفن لائن پر سبک موجود ہیں سینئر تدزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور صاحب السلام علیکم جی و علیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا خالد صاحب بہت اہم ٹیلفونک گفتگو ہوئی ہے اور گزشتہ سال نومبر میں جب سپمبر میں چین کے صدرشی چنپنگ گئے تھے سین فرنسس کو سوری ماذا چاہتا ہوں نومبر میں اس کے بعد یہ ٹیلفون پر ان کا ایک اہم رابطہ ہے اور اس میں صدرشی جو ہیں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑی انڈپس گفتگو کی اور بہت سارے ایسے معاملات زیر بحث آئے ہیں جن پر کہ حالیہ مہینوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ جو تعلقات میں تناؤ کے اسباب رہے ہیں اس پر بھی بڑی کھل کے بات ہوئی ہے سیر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے جی تینکیو ویری مچ جی اور یہ بات بڑی حوصلہ افضہ ہے کہ پچھلے سال نومبر کے بعد جب امریکہ کے اندر چائنہ کے صدر اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے درمیان جو ایک ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ جو ایک طویل دیانیہ کی ٹیلفون کال دونوں سے دور کے درمیان ہوئی ہے اس کو میں بڑا اہم دیکھتا ہوں ایک تو یہ میں بتاتا چلوں سامین کو کہ یہ پریزیڈن جو بائیڈن نے پہل کی اور انہوں نے ریکویسٹ کی اس کال کی اور بیسیکلی اس کال کے محرکات کی طرف اگر جائیں تو نہ صرف جو بائیڈن صاحب نے پریزیڈن شی جی پنگ سے خطے کے اوپر بات کی بلکہ عمومی طور پہ جو دنیا کے اندر اس وقت جیو پولٹیکل سیکیویشن ٹینشنز سل رہی ہیں تقریباً ہر موضوع کے اوپر انہوں نے بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوپن لائن آف کومنیکیشنز جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان جس میں صدور بھی آپس میں باتچیت کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا کو خاص طور پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس جو کہ دنیا کے تعلقات خراب کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کی صورت میں اکسارے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ان کے لیے اور ان کے نیگیٹیف پروپیگنڈے کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے اس قسم کی فون کالز اور میٹنگز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں پریزیڈ جو بائیڈن صاحب نے پریزیڈن شی جی پنگ کو سب سے پہلے تو خطے کے متعلق بات کی ایشیان ریجن کے متعلق بات کی میڈل اسٹ کے متعلق بات کی اور چین کے ٹریڈ کے متعلق بات کی اور چین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر ملک کا تقریباً سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا ہوا ہے اور چین نے پہلے ہی امریکہ کو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ ان کی امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی ریس نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فون کال جو ہے اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے کہ جس میں امریکہ کم سے کم اب اس بات کو ریلائز کرنے پر آ گیا ہے کہ چین اس کا دشمن نہیں ہے چین بلکہ چین تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے کسی بھی اچھے کاؤز کے لیے اور دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پریزیڈن جو بائیڈن صاحب کا جیسے میں نے پہلے بھی کچھ انٹرویوز میں میں کہہ چکا اور آپ کے ریڈیو پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا یہ الیکشن ایر ہے اور وہاں پہ امریکہ کے اندر چائنیز ایتھنک بہت لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے اس فون کال سے جو چائنیز ایتھنک لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو بھی خوش کیا ہے میں تو کہوں گا دے رہا ہے درستہ چار سال ان کے اب ختم ہونے کو ہیں اور اگر اب بھی آکے جو بائیڈن حکومت میں یہ بات ریالائز کر لی ہے کہ چین کے ازائم جو ہیں وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں چین کے ازائم جو ہیں وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہیں چین کے ازائم جو ہیں دنیا کی بہتری کے لیے ہیں چین پریزنڈ شی جی پنگ کا جو ویژن ہے کمیونٹی آف شیٹ فیوچر کا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا فیوچر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی صورت میں کلچرل کنیکٹیوٹی کی صورت میں پریڈ کی صورت میں جڑا ہوا ہے بلکہ ٹھیک اچھا اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں ایک تو جیسے پریزنڈ شی نے اسے سراہا بھی اور خالیہ مہینوں میں جو تعلقات میں کی بہتری کے لیے جو اقتام ہوئے ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کی لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات میں منفی عوامل جو ہیں اس میں بھی ان کے بقول اضافہ ہوا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر انہوں نے کچھ مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ بھی شیئر کی ہیں آپ سے جاؤں گا کس حوالے سے اگر آپ روشنگ ڈال سکیں سب سے پہلے تو منفی عوامل کی طرف آتے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کرتا ہے جتنے بھی سوشل میڈیا کے دنیا میں بڑے بڑے سوشل میڈیا ہیں سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ وہ کس زبان میں کیا وہ چیری زبان میں نہیں وہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے وہ تقریباً انگریزی زبان میں ہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن اٹھا لیں سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم اٹھا لیں وہ انگریزی زبان میں ہے ان کے حبس کہاں بنے ہوئے ان کے مین سنٹر کے در بنے ہوئے ہیں کیا ان کے مین سنٹر چین میں بنے ہوئے ہیں بلکل نہیں چین میں بنے ہوئے کیا ان کے مین سنٹر جو ہیں وہ پاکستان میں بنے ہوئے ہیں بلکل پاکستان میں نہیں بنے ہوئے ان کے مین سینٹر جو ہیں یا امریکہ میں بنے ہوئے ہیں یا یورپ میں بنے ہوئے ہیں تو زبان ان کی وہاں پہ جو مین سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں سے ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی غلط چیز دلی ہے اس کو دلیٹ کیا جا سکتا ہو وہ بھی ان کے پاس تو منفی پروپاگنڈا میرا خیال میں اگر آپ چین کو اس بات کی سزا دیں یا چین کے اوپر آپ یہ بلیم کریں کہ منفی پروپاگنڈا ہماری طرف سے تو نہیں ہو رہا وہ تو چین کر رہے تو کیا چین اتنا پاورفل ہو گیا کہ آپ کی زبان میں آپ کے ملک کے اندر سے بیٹھ کے اپنے خلاف پروپاگنڈا کرے گا تو یہ ایک بڑی جگہسائی والی بات ہے تو اس منفی عوامل کو منفی پروپاگنڈا کو روپنے کا کام چین کا نہیں ہے اس کا کام ان ملکوں کا ہے جہاں پہ ان کے حبز بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ چیزیں اوریجینیٹ ہو رہی ہیں اور جس زبان میں اوریجینیٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کیا یہ منفی پروپاگنڈا اردو زبان میں ہو رہا ہے کیا یہ منفی پروپاگنڈا اردی زبان میں ہو رہا ہے یہ تو سارا کا سارا انگریزی زبان میں ہو رہا ہے اور یہ جن اپلیکیشنز کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری اپلیکیشنز آپ ان کے بشک نام لے لیں انگلیوں پر گن لیں آپ مجھے بتائیں اس میں سے کونسی اپلیکیشن ہے جس کا ہیڈکوارٹر بیجنگ میں بنا ہوگا یا جس کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ شنگائی میں ہیں ان سب کے ہیڈکوارٹر جو ہیں ان سب کے جو مین کنٹرول سنٹرز ہیں وہ یورپین کنٹریز میں ہیں وہ امریکہ میں ہیں وہ ایسی جگہوں پہ ہیں تو منفی پروپاگنڈے کو روکنے کا عمل جو ہے وہ میرا خیال میں ہر ملک کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے اور ان سارے ممالک کی رسپونسیبیلیٹی زیادہ ہے جو کہ بڑے ممالک ہیں جہاں پہ ان سب سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے حبز بنے ہوئے ہیں ان کی رسپونسیبیلیٹی زیادہ بنتی ہے اور ہمیں اب دنیا کو یہ چاہیے کہ بلیم گیم سے آگے نکل آئے کہ آپ مجھے بلیم کرتے رہے ہیں میں آپ کو بلیم کرتے رہا ہوں اور اب میرا خیال میں جو نئی جنریشن ہے وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہے اور یہ سوشل میڈیا کنیکٹیویٹی کی صورت میں اور 5G کی صورت میں 4G کی صورت میں دنیا آپس میں ایک گلوبل ویلیج بان چکی ہوئی ہے آپس میں دنیا کا کنیکشن اتنا سٹرونگ ہو گیا ہوئے کہ ہر بندے کو سمجھ ہے کہ یہ پروپگنڈا کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو وہ تو اس طرح کہتے ہیں نا آپ کو بوتر کی طرح اگر آنکھیں بند بھی کر لیں گے تو چیز تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے تو اس میں میری سجیشن یہ ہوگی سارے ممالک کے لیے کہ جہاں جہاں پہ سوشل میڈیا کے حفظ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین کو کسی اور کے خلاف بات نہ ہونے دیں تو پرانے زمانے میں ٹیروریزم کے لیے بات کی جاتی تھی کہ کسی ایک ملک کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف ٹیروریزم میں انوالو نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائبر ٹیروریزم جو ہے یہ جس طرح ایکچول ٹیروریزم جو ہے جس طرح لوگوں کو مارنا ایک برا فعل ہے اور اس سے زیادہ برا فعل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں سائبر ٹیروریزم ہے پروپاگنڈا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں سب ممالک کو باشمول امریکہ ہو جائے یورپ ہو جائے یا کوئی بھی ایسا ملک ہو جائے جہاں پہ یہ حبز ہیں ان چیزوں کے اس سارے جہاں پہ سنٹر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں تو ان سب ملکوں کا فرض بنتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کو کوئی چھوٹے چھوٹے گرو یا جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں یا جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے اور اس قسم کی چیزوں کی اوپر ایک بڑا سٹرونگ سنسرشپ ہو آج امریکہ اگر اعلان کر دے کہ وہ اپنے ملک کے اندر سوشل میڈیا کو چین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی استعمال کرنے کی کسی کی ضرورت ہے اگر آج سارے ملک کے اناؤنس کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف سابر ٹیوریزم نہیں ہونے دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا ہو سکے گا وہ نہیں ہو سکے گا تو میں یہ بار بار کہوں گا اور انٹرنیشن کمیونٹی سے آپ کے ریڈیو چینل کی توصد سے یہ کہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف پروپر گنڈا ہے اس کو پروپر اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے اور اس کو سائبر ٹیوریزم کا نام دینا چاہیے بلکل ٹھیک اور یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ اگر ہم جو دوسری دہشتگردی دیکھتے ہیں اس مطالق آپ نے بلکل درست فرمایا اب پریزیدنشی نے اس میں کچھ تھوڑی سے تین ایک ایسے پوائنٹس بھی انہوں نے تین اصول بھی چین کے سامنے رکھے اور امریکہ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو چین اور امریکی تعلقات ان کو بہتر انداز سے اس سال اور آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ پریزیدنشی کے بقول یہ کسی صورت بھی وائبل نہیں ہے کہ کچھ تعلقات میں تنہو آتا ہے یا ایک دوسرے سے موڑ لیتے ہیں یا رابطوں کو منقطع کرتے ہیں تو اس کی بجائے انہوں نے دو تین اہم نقاط جو ہیں وہ بھی شیئر کی ہیں میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ تھوڑا الیبریٹ کریں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پریزیدنشی جو ہیں وہ یہ بات آج سے نہیں کر رہے وہ یہ بات جب صدر کہ انہوں نے پہلی دفعہ منصب سمحالہ تھا چائنہ کے اندر تو انہوں نے تبھی یہ بات کی تھی پھر اس کے بعد جب انہوں نے کمیونیٹی آف شیئر فیوچر کا کانسپ دیا پھر بیلٹن روڈ انیشیٹیف کا کانسپ دیا اور اب تو ان کانسپس کیوں ایگزیکیوٹ ہوئے ہوئی دس سات سال گزر گئے ہیں تو انہوں نے کیا باتیں کی یہ تین باتیں جو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو شروع سے وہ پریزیدنشی کرتے آئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھا جائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چینل آف کمیونکیشن اپن رکھے جائیں آپس میں ایک دوسرے کے بانگیز کو ایک دوسرے کے کلچر کو ایک دوسرے کی رہن سہن کو ایک دوسرے کے تجارتی روابط کو ان کی رسپیکٹ کی جائے تو یہ تو پریزیدنشی شروع سے کہتے آ رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے جو رسپیکٹ کا الیمنٹ ہے تعلقات کے اندر اس کی دوبارہ بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیدنشی جی پنگ اور جو بائیڈن صاحب کے درمیان جو بھی باتشیت ہوتی رہی جو بھی میڈیا کے اندر ریپورٹ ہوتی رہی اس کا کرک صرف ایک ہے کہ ہم سب نے ملکے ساتھ چلنا ہے چین کسی قسم کی ایکنومک وار نہیں چاہتا چین کسی قسم کے ایکنومک دیسٹیبلیٹی بھی نہیں جاتا ایک نہیں چاہتا ایک میں چین کے متعلق آپ کو اور بات بتاؤں کہ جس طرح ترازو ہوتا ہے نا ترازو میں جب آپ ایک طرف زیادہ ویٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک طرف جھپ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو چین کو اس بات کا بڑا ادراک ہے اور چینی حکومت اور چینی انڈسٹری چین کے جو دیسیجنگ میکرز ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ چین ایکنومکلی اگر سٹرانگ ہو رہا ہے بہت زیادہ تو چین اپنے ادگرد کے ممالک اور اپنے ساتھی ممالک اور اپنے سارے جو پارٹنرز ہیں ان کو اگر ساتھ لے کے نہیں چلے گا تو چین کا حال اسی ایک ترازو کی طرح ہو جائے گا کہ جس میں آپ نے ویٹ تو زیادہ ڈال دی ہے لیکن اب وہ نہ اوپر جانے کے جو گا بچہ ہے نہ وہ نیچے اور زیادہ جانے کہ اس پر بچہ ہے تو وہ درمیان میں ہینگ کرتا رہے گا اور ایم بیلنس ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینی حکومت ان سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے چین چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اور اس کے باقی تعلقات پولٹیکل تعلقات بہت اچھے ہوں اور پریزیدنٹ شی جی پنگ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ باتشیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا جائے چین میں یہ سمجھتا ہوں چین نے بہت جنگیں لڑی چین نے چینی آپس میں بھی انہوں نے بہت جنگیں لڑی انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی انہوں نے بہت دیگر ممالے کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں لیکن جب سے کومنیسٹ پارٹی چین میں سے زیادہ قرصہ گزر چکا ہے پجتر چھتر سال سے زیادہ قرصہ گزر چکا ہے نائنٹین فورٹی نائن سے لے کے اب تک کا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین نے صرف امن کی بات کی ہے کومنیسٹ پارٹی کا اگر آپ ان کا موٹو پڑیں اگر آپ ان کا پورا جو ان کا کونسٹیوشن بنا ہوا ہے وہ پڑیں تو آپ کو یہ بات بڑی آیان نظر آئے گی کہ چینی حکومت کومنیسٹ پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ متفق ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے اور ساری دنیا کی ترقی استعمالی ترقی کے اندر ہی انفرادی ترقی ہے بلکہ ٹھیک اور اس میں جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ایک طرح سے ایادہ ہی انہوں نے کیا ہے اور اس اپنے اور چین کے موقف کو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے جو صدر بائیڈن کی طرف سے بھی جو بات کی گئی ہے انہوں نے بھی اس کو ریئٹ ریٹ ہی کیا ہے اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ الیکشن کا سال ہے تو اب یہ جاتی بہار کا اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جھونکہ ہے یہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے صحت افضاء ثابت ہو سکتا ہے جی یہ تو بات جاتی بہار کا جھونکہ ہے لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ جو بائیڈن صاحب اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت امریکہ کے اندر وہ سب سے زیادہ پاورفل بران ہیں پاورفل آدمی ہیں ان کی فون کال کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے بشک ان کے بیک آف اس مائنڈ الیکشنز ہوں بیک آف اس مائنڈ یہ ہو کہ کسی طرح میں اپنا اگلا ٹنیو سیکیور کرلوں وہ تو ہمارا اپنی جانتے لیکن اپٹیکس پوائنٹ آف یو سے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف یو سے دنیا میں امن قائم کرنے کے پوائنٹ آف یو سے اور سب سے زیادہ اس پوائنٹ آف یو سے کہ جو نیگیٹیو پروپگنڈا کرنے والے نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا مو بند کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فون کال جو ہے یہ ایک پرکسر کا کام کر رہی ہے یہ فون کال جو ہے ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے کہ جس وقت میڈلیس سے لے کے یورپ سے لے کے ایشیا سے لے کے ہر جگہ پہ بڑی بے یقینی کی صورتحال ہے کوویٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ حالات بہتری کی طرف جانے لگے تھے لیکن ساتھ ہی جگہ جگہ پہ جنگی صورتحال ڈیولپ ہو گئی فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھیں وہاں پہ کتنا جنوسائیڈ ہوا ہے تیس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے چین نے ان کے لئے بھی آواز اٹھائی چین نے یوکرین اور رشیہ کی جنگ بندی کے لئے بھی آواز اٹھائی چین نے افغانستان میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لئے بھی آواز اٹھائی بلکہ چین تو دنیا کے وہ واحد ملک ہے جس نے افیشلی طالبان کے ایمبیسٹر کو ویلکم کیا چائنہ کے اندر اور پریزن چی جی پنگ اسے خود ملے تو یہ سب باتیں اس بات کی طرح مظر ہیں کہ جو چینی حکومت ہے اس کی انٹینشن جو ہے وہ صرف اور صرف اجتماعی ترقی ہے یہاں پہ میں یہ بھی بات آپ کو ایک انٹسٹنگ بتاؤں کہ پریزن چی جی پنگ صاحب جب نومبر میں امریکہ تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں انہوں نے ایک چیز کا اعلان کیا تھا کہ اگر چند سالوں میں تقریباً پانچ ہزار طلبہ امریکن جو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں ان کو چائنہ نہ صرف بلائے جائے گا بلکہ چائنہ گھمائے پھرائے بھی جائے گا تاکہ ان کے مائنڈ میں کسی قسم کا چائنہ کے بارے میں اگر کوئی بہام ہے یا کوئی نیگٹیوٹی ہے وہ دور ہو تو اس کے سلسلے میں بھی جو پہلا بہج ہے وہ ہم نے دیکھا کہ دے دن پہلے انہوں نے چائنہ کا رخ کیا اور اب وہ چائنہ میں ایک ہفتہ یا در دن گزاریں گے اور جب وہ واپس جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو ہیں وہ چائنہ کے امبیسیڈر بن کے واپس جائیں گے کیونکہ چینی حکومت چینی لوگ اتنے ہاؤسپیٹیبل ہیں اگر چین جب بھی کسی کا بھی جانا کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ چینی حکومت اور چینی لوگ جو ہیں عام آدمی بھی وہ آپ کو اس طرح ویلکم کرتا ہے آپ کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے تو ایم شور کہ یہ اگلے تین چار سال میں جو پانچ ہزار سکول اور کالیجز کا بچہ ایکچینج پروگرام کے تحت چین جائے گا تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں خاص طور پر امریکہ میں ایک میسیج آف خوپ اور ایک میسیج آف لیو لے کے جائے گا ملکو ٹھیک اور یہ بھی بڑی اہم اہم پیش رفت اور خاص طور پر گزشتہ سال کے دورہ چین کے بعد ہمیں یہ تھوڑی سی تیزی میں نظر آ رہے کہ یہ جو اس طرح سے تبادلے ہوئے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں ابھی گزشتہ ہفتے جو بزنس لیڈرز تھے انہوں نے ملاقات کی امریکی کاروباری شخصیات نے صدر چین میں اور ابھی اسی ہفتے امریکی وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی چین کا دورہ کر رہی ہیں تو یہ رابطے تو بہت اہم کردار ادا کریں گے یقینا اور لیکن یہ انیشیٹیز ہمیں خالی صاحب زیادہ تر نظر آ رہے ہیں چین کی طرف سے اس کی بازگرشت آپ سمجھتے ہیں کہ اسی انداز میں ہمیں امریکہ کی طرف سے بھی سنائی دے گی سب سے پہلے میں آپ کو چینی حکومت اور چینی قوم کے ایک خاص بات بتاؤں کہ چین کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پر جو چینی حکومت ہے اور کومنسٹ پارٹی ہے یہ لوگ جو ہیں لو پروفائل کام کرنے کے عادی ہیں یہ ان کو بالکل اس چیز کا نہیں ہوتا کہ کام تو آپ چار آنے کا کریں اور اس کو بلہا چڑھا کے پیش کریں تو چین نے بہت سارے انیشیٹیز لیے ہوئے ہیں پوری چین کے اندر خاص بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینی حکومت کی پریزین شی جی پنک کی ایک بڑائی بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی کیوی چیزوں کی تشریر نہیں کرتے جب آپ دشت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ کام بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے اور جس کی تشریر اتنی زیادہ کی جاتی ہے کیسے لگتا ہے کہ شاید ان کا جو انیشیٹیو ہے یہ جو کچھ بھی تاریخ میں پہلی بھاری ہو رہا ہے ہاں وہ آگے نکل گیا تو وہ کہیں چین سے آگے نکل گئے تو ایسی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینی حکومت پہلے بھی امریکہ کی طرف بہت پوزیٹیو رہی ہے امریکہ کے اندر جو مرضی حکومت ہو جارج بوش کی حکومت کے ٹائم پہ بھی چین کی طرف سے امریکہ کو ایک غیر سگالی کے پیغام آ جاتے رہے پھر بل کلنٹن کے ٹائم پہ بھی اگر آپ دیکھیں پھر اس کے علاوہ براک اوباما کے ٹائم پہ بھی دیکھیں تو چین تو اپنے پولیسیز کے اندر اپنے ارادوں میں بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے یہ جو اپس انڈ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں پولیسیز کے اندر وہ امریکہ کی طرف سے زیادہ ہوتے رہے ہیں کبھی چین کے اوپر فورس لیبر کا الزام لگ جاتا ہے کبھی چین کے اوپر ویکسینیشن جب چین نے پوری دنیا کو فری سپلائے کرنی دی تو یورپ نے ایک رسٹکشن لگا دی کہ اگر کسی نے یورپین ویکسینیشن آپ جب تک نہیں لگائیں گے تو آپ کو یورپ کا ویزا نہیں دیا جائے گا ویرائز ویکسینیشن تو ساری ایک طرح کی تھی وہ چینی مطلب یہ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کبھی ویکسینیشن دوائی تو دوائی ہوتی ہے اس کے لیبل چینی لگا ہوا ہے یا ویسٹرن لگا ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کیونکہ جو دوائی کا فورمولا ہے وہ تو دور میں بہت ہی پوزیٹیو رویہ رہا ویراز بہت سارے ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے چین پہ الزمات بھی لگتے رہے جن کو بڑی خندہ پشانی سے نہ صرف چینی حکومت اور چینی لوگوں نے سنا بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے اور انہوں نے جس طرح کہتے عمل اور اپنے کام کرنے طریقے سے یہ ظاہر کیا کہ نہیں ہم غلط نہیں ہم ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ خالد تیمور صاحب آپ کے وقت اور تدزیق ہمارے سینئر تدزیق کار خالد تیمور صاحب گفتگو ہم نے کی صدر اور امریکہ اور چین صدور کے در میں آنونے والی ٹیلیفون نے گفتگو جو تھی اس پر بات ہوئی اور ساتھ ہمارے جو عوامی رابطوں کو مزید فروغ دینے کے لئے ایک تاہم ہو رہے ہیں اس پہ اور اس پہ انہوں نے اپنی رائے اور تدزیق سے ہمیں حقا کیا بتایا اور جس سے صورتحال کو تھوڑا سمجھنے میں بھی ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اتصادی رہداری موسیقی تاویز بنا کے میں پہنوں تجھے دل گھر ہے خدا کا نہ چھوڑ اسے مانگو میں اب کیا رب سے پایا ہے تجھ کو جب سے عشق تیرا ہم تیتار رکس میں جہاں کر سچ دائی خدا کر 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 مائے میں دو دو دونو ہی خدا محبت کر سچ دائی خدا کر 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 مائے میں دو دونو ہی خدا محبت موسیقی 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 ملکوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے دنیا کو اس میں کسی بھی صورت دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ جو ہے وہ سازگار ثابت نہیں ہو سکتا اس سے جہاں دونوں ملکوں کو دونوں ملکوں کے تعلقات پر اگر منفی اثر پڑھتا ہے تناؤ کی صورت میں تو اس کا لا محال اثر دنیا پر بھی پڑھتا ہے اور چین نے ہمیشہ افام و تفہیم اور گفتگو کے ذریعے غلط فہمیوں کو یا جو بھی تعلقات میں تناؤ کے جو محرکات یا اسباب ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی بات کی ہے اور اسی کی بازکشت ہمیں اس ٹیلیفون کے گفتگو میں بھی سنائی دیئے جس میں صدر شیر نے ایک دفعہ پھر اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ وہ چین کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانے میں اپنا کردار اسی طرح سے ادا کرتے رہیں گے انہوں نے اس امید کا بھی ظاہر کیا کہ ان کے جو امریکی ہم منصب ہیں وہ اس مصبت بیان کو عملی جامع بھی پہنائیں گے کہ وہ تائیوان کی احلیتگی کی حمایت نہیں کرتے یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ پساوقات اس کی طرف سے ہمیں ایسے بیانات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ تائیوان کا معاملہ ہو ہونگ کانگ کانگائش ہو اس کو آؤٹ آف پروپورشن جو ہے اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو خام خام جس کو کہتے ہیں بنیاد بنا کے چین کے ساتھ تعلقات میں تناؤں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ ماہرین کے بقول چین کی تیز رفتار ترقی ہے جو کہ ایک ہٹکتی ہے اسے لیکن چین اور امریکہ کے درمیان جب پینتالیس سال پہلے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے تو تین مشترکہ علامیوں پہ دستغط کیے گئے تھے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ ایک چین کا اصول جو ہے اس پر کار بند رہنا بہت ضروری ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی اس ٹیلی فون نے گفتگو میں اس بات کا عادہ کیا کہ ان کا ملک کسی بھی طور چین کے ساتھ کوئی کسی نئی سرد جنگ کا نہ تو خواہش رکھتا ہے نہ ہی اس میں وہ اس پر کوئی کام آگے بڑھانے کی وہ کوشش کر رہا ہے نہ ہی وہ چین کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور ٹائیوان کی الحدگی کی نہ وہ حمایت کرتا ہے اور چین کے ساتھ اس کا تصادم کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے ون چائنا پولیسی پر عمل پہ رہا ہے اور چین کی ترقی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے اور امریکہ چین کی ترقی کو روکنے یا چین سے ڈی کپلنگ کی کوشش نہیں کرتا یہ بہت حسل حفظہ بیان ہے ایک سپر پار کے صدر کی طرف سے لیکن اس کے لیے بہرحال کچھ عمل اقدامات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن مائرین اور تجزیہ کار جو ہیں اس بات کو حسل حفظہ قرار دے رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں جو رابطیں ہوئے ہیں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف سطح پہ جائے وہ عوامی سطح پہ رہی ہوں سرکاری سطح پہ رہی ہوں سفارتی سطح پہ ہوئی ہوں وہ بہت ہی خوشکن ہیں اور دونوں ملکوں کے آنے والے مہینوں میں جو تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر کرنے میں وہ اپنا گردار ادا کریں گی اچھے کی امید رکھنی چاہیے جی آج کے اس پروگرام سے اپنے میزمان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر سے اتنے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اُز ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر قدائے پامان